اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی عطا کر دیتا ہے قیامت میں اس کا قیم گھتا دیتا ہے قیامت میں اس کے لئے کوئی جسہ باقی نہیں آئیتا ہے لیکن ایمان والا اگر دنیا میں نیکیاں کرتا ہے تو اس کا عجل اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی عطا کرتا ہے اور آخرت میں ہی اس کا حصہ دیتا ہے تو ہماری کو دونوں ہاتھ میں جس کو لڑیو کہتے ہیں دونوں ہاتھ میں اگر مسلمان بیمار بھی کرتا ہے اور بیماری کے عالم میں اللہ اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ خطا کو معاف کرتا ہے لیکن بڑے اقصوص کی بات یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی بیماری آتی ہے مسئیبت آتی ہے روزی میں کمی آ جاتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں اللہ روزی دیتے اللہ بیمار ہوں اچھا کر لیے کہتے ہیں کہ سارے لوگ یہ دعا کرتے ہیں جب مسئیبت آتی ہے تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں جب پریشانی آتی ہے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں لیکن اقصوص اس بات پر ہے کہ جب خوشحال رہتے ہیں ہم تندرست رہتے ہیں ہم اچھے رہتے ہیں ہمیں روزی ملتی رہتی ہیں ہم اس وقت اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتے ہیں ہم اس وقت اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتے ہیں کیا اللہ اتوار کو تعالیٰ مصیبت ہی کے پیچھے ہے کیا بیماری کے پیچھے ہے دکھترد کے پیچھے ہے خوشحالی میں اللہ یاد نہیں آتا فراوانی میں اللہ یاد نہیں آتا جوانی میں اللہ یاد نہیں آتا جب بڑھاپا آجاتا ہے تو وہ مزید دکھائی دیتی ہے جب جوانی ہے تو وہ مزید دکھائی نہیں دیتی جب بڑھاپا آتا ہے تو دہرے پہ داہی دکھائی دیتی ہے اور جب جوان ہے تو چہرے پہ داہی دکھائی نہیں دیتی یہ کیا مسئیبت ہے اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اپنی مفاق کے لیے ہم اپنے سکون کے لیے ہم دنیا بنانے کے لیے ہم اللہ کو فکارتے ہیں اور جب اللہ ہمیں دنیا عطا کر دیتا ہے تو اللہ کو ہم خون کر دیتا ہے کیا آپ کو معلوم نہیں کہ بنی اسرائیل میں یہی معاملہ ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہ جب ان بنی اسرائیل کو جب خوشحالے آتی تھی فراوانے آتی تھی اللہ نہ کرتے تھے اللہ کا نام لیتے تھے اور جب تنگی آتی مسیبت آتی تو بلا بھلا ہے کیا یہ وہی زمانہ آ گیا کیا ہم بنی اسرائیل ہیں نہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہیں کہ نبی کے ایک اشارے پر صحابہ اکرام نے اپنی جان نشاور کر دیا نبی کے ایک اشارے پر صحابہ اکرام اپنی ساری دولت نبی جائدات پورا اپنا جسم اپنے مال اپنے اولاد سم اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا دہاتوں میں کہا جاتا ہے کہ بغیر شکر ڈالیں نیٹھا نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے آپ کو شکر ڈالنا ہے آپ نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے خلیفہ وہی ہے نا تو کیا حضرت ابو بکر صدیق کو مرتبہ ایسائی مل گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہماری تمام امت کے عامال ان کے ایمان ایک طرف رکھے جائیں اور اکیل ابو بکر کا ایمان ایک طرف رکھا جائے ابو بکر کا ایمان بھاری بڑھ گا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایمان سے اکیل ابو بکر کا ایمان بھاری بڑھ گا ہے کیا ایسے ہی بھاری بڑھ گا ہے نہیں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نشاور کر دیئے تھے ابو بکر صدیق جب حجرت کی رات جواب اس بیابان اور سنسان پہاڑی میں اپنے نبی کو لے کر کے چل رہے تھے آپ کفار مکہ جواب کا پیشہ کر رہے تھے تو حضرت ابو بکر کبھی آگے کی طرف چلتے کبھی پیشے ہوتے کبھی دائیں ہو جاتے کبھی بائیں ہو جاتے لوگوں نے پوچھا پوچھا حضرت ابو بکر صدیق کبھی آپ نبی کے آگے کیوں چلتے تھے نبی کے آگے چلنا تو نہ ہے نبی کے برابر میں چلنا تو نہ ہے آپ کیوں چلا کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں شروع جب مجھے خطرہ محسوس ہوتا تھا کہ میرے نبی کو کوئی آگے سے دشمن تیر نہ مار دے تو میں نبی کے آگے ہو جاتا تھا تاکہ وہ تیر ابو بکر کو لگے ابو بکر مرے نبی نہ مرے وہ تیر ابو بکر کو لگے نبی کو نہ لگے جب ہمیں خطرہ ہوتا تھا پیچھے سے کوئی تیر نبی کو نہ چلا دے تو میں پیچھے ہو جاتا کہ وہ تیر مجھے لگے جب مجھے خطرہ محسوس ہوتا کوئی دائیں سے کوئی بائیں سے نبی کو حملہ نہ کر دے تو میں دائیں بائیں ہوتا تھا نبی کی حفاظت کے لئے کیا ابو برکر بکر کا مقام ایسے ہی بلند ہو گئے نہیں نہیں جب غارِ سال میں جواب تشریف لے گئے تو وہ ساپ کی پہاڑی کہی جاتی تھی اس میں ساپ بچھو گوجہ ہی رہا کرتی تھی وہاں انسان جلدی جایا نہیں کرتے تھے اس پہاڑی میں اور وہ بھی وہ سرنگ کے اندر تو جواب اس سرنگ میں جانے لگے تو حضرت عبو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ تشریف رکھیں پہلے میں جاتا ہوں ہو سکتا ہے اس غار کے اندر کوئی دشمن موجود ہو کوئی ازدہ موجود ہو پھر آپ کو تکلیف دے گا یا رسول اللہ آپ مجھے جانے جاتی حضرت عبو بکر پہلے کہے گویا کی اپنی جان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فیدا کر چکے تو ایسے مرتبہ نہیں ملتا اور آج ہمیں کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو ہمیں کہا جا رہا ہے روزہ رکھو نیکیاں کرو جھوٹ نہ بولو حق فیضلہ کرو اور کسی کا مان مت لو کسی کا حق غزم مت کرو تو آج کوئی نیکیاں ہم کرتے ہی نہیں اور جنت الفردوس میں جانے کی کھالی دعا کریں مدھاؤں بھی کھانا بنانے کے لئے لائے کچھ نہیں اور کہیں گے کہ ہم کھائیں گے یہ کیسے ہوگا لائیں گے نہیں اور کھائیں گے وہ کہاں سے ہوں گا پہلے تو لانا بعد میں کھانا لائیں گے ہی یہ نہیں بھر کے لوگ کیا پکا کر کے دیگی ہم کھانے دیں تو یہی مسئلہ ہمارا رہ گیا کرنا ہمیں کچھ نہیں ہے صرف جنت میں جانا ہے ارے بھئی جنت اتنا اتنا آسان ہے نہیں نہیں جنت آسان نہیں ہے آئیے میں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں تیک حقوق دو ہیں ایک حقوق اللہ آپ کو تک پریشانی تو نہیں نہ ہو رہی ہے وہ نہ میں بند کر دوں گا میں چند باتی کچھ میں آپ تک پہنچا دوں ایک ہے حقوق اللہ ایک ہے حقوق عباد ہے نا ایمان لانے کے بعد میں ایمان والوں پر یہ دو حق ہے اور دونوں حق کی ادائی ضروری ہے کل قیامت کے میدان میں ان دونوں حق کے بارے میں ہم سے سوالات ہیں ایک حقوق اللہ کے بارے میں اللہ کا کیا حق ہے ہمارے اوبر نماز پراند روضہ رکھو زکاة دوں حج کرو اور دگر نیک کام کرو یہ اللہ کا حق ہے ہمارے حقوق اور ایک ہے حقوق عباد بندے کا حق ہے نا بندے کا حق جیسے ہماری کمائی ہمارے باپ کا بھی حصہ ہے ہماری ماں کا بھی حصہ ہے ہمارے گھر والوں کا بھی حصہ ہے اہلے رشتہ داروں کا بھی حصہ ہے فقیر و مساکین کا بھی حصہ ہے صرف ہماری کمائی میں اکیلا میرا ہی حصہ نہیں سب کا حصہ ہے بی بی کا بھی حصہ ہے بچے کا بھی حصہ ہے اور بچے ہیں تو ماباک کا بھی حصہ ہے سب کا حصہ ہے یہ ہے حقوق عباد تو سنیے آج ہمارے اندر ایمان تو ہے ضرور لیکن نہ حقوق اللہ ہے اور نہ حقوق حقوق العباد دونوں حق میں سے پورے طور پر کوئی حق ہماری اندر نہیں ہے ہم حقوق اللہ کی بھی عبادت نہیں کرتے نہ حقوق العباد کی ہم پر تو کیا کریں گے ہم صرف بس اسی دنیا میں لگے ہوئے ہیں بس اسی دنیا میں لگے ہوئے ہیں کہ دنیا کامانے والی لیکن علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حقوق اللہ تو جلد معاف ہو جائے کیونکہ اللہ تو قریب ہے غبور ہے رہیم ہے اس کی کرم کی انتہا نہیں ہے حتیٰ کی رب تبارکو تعالیٰ اپنے بندے پر اس ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے کہ جس ماں کے پاس چھوٹا بچہ ہے اور ماں اپنے چھوٹے بچے پر جتنا مہربان ہوتی ہے اس سے زیادہ مہربان اللہ اپنے بندوں پر ہے ہے نا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا لیکن حقوق العباد کے معاملے میں لوگ پھر جائے جائے آپ سنیئے یہ بہت اپنے بات ہے کہ حقوق العباد کے بارے میں لوگ ہز جائیں گے اور حقوق العباد کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کہ بندہ نہیں معاف کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا اور اس دن تو بندہ جلدی معاف کرے گا ہی نہیں جی آئیے اس کے متعلق آپ کو میں حدیث شریف نہ ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیام فرمات کے دن ایک انشار اللہ کی بارگاہ ہمیں حاضر ہوگا جو نماز روزے زکاة وغیرہ کی دھیروں نیکیان لے کر رب کی بارگاہ ہمیں حاضر ہوگا اللہ کا حکم ہوگا فرشتے اس کے عامال وزن کرو جب فرشتے اس کے عامال وزن کریں گے واللہ فرمائے گا یہ کس لائق ہے فرشتے کہیں گے فروردگار اس کے عامال تو دھیروں ہیں یہ تو جنگ کے لائق ہے نماز بھی ہے روزے بھی ہیں زکاة بھی ہے حج بھی ہیں دکھر عامال اس کے اچھے ہیں ایک دوسرا بندہ حاضر ہوگا اس کے بھی عامال تولے جائیں گے لیکن اس کے عامال جنگ میں لائق نہیں ہوگا اللہ کا حکم ہوگا یہ تو جہنمی ہے اسے جہنم میں داخل کرو اور اسے جنت میں داخل کرو فرشتے دونوں کو لے کر اپنے منزل کی طرف چلیں گے اس کو جنت کی طرف اسے جہنم کی طرف تو جس کو جہنم کی طرف لے کر فرشتے جا رہے ہوں وہ راستے میں رب سے میں پھر دوبارہ ملنا چاہتا ہوں مجھے محلت دے فرشتے کہیں کہ آج رب کی بارگاہ میں جو چاہے میں اپنی فریاض رکھ سکتا ہے آج اس کی بادشاہ ہے اور اس نے لے کر دی آئی وہ کہے گا اے فرشتے جس بندے کو جنت میں جانے کا حکم دیا ہے جس کے پاس دھیروں نے کیا ہے یہ نماز ہے روز ہے ساری چیزیں ہیں لیکن اس پر میرا ایک حق ہے جس نے دنیا میں غضب کر لیا تھا اور دنیا میں میرا فائصنہ نہیں ہو سکا اے اللہ مجھے وہ حق چاہتی کیونکہ تُو نے قیامت کے لئے فرمایا ہے کہ جس نے ذرہ براور پرائی کیا ہے وہ بھی قیامت کے دن دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ براور نہیں کیا ہے وہ بھی قیامت کے دن دیکھ لے گا آج نہ چھپی چھپا یہ بات ہے قیامت کے دن سب آئین نہ ہو جائیں اے اللہ تُو نے فرمایا ہے کہ یہاں مجھے ہٹ چاہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتے اسے بھی واپس کرو اس کے ماتھیں تو ٹھکانے لگ جائیں جب فرشتے کہیں گے چلو ماتھیں تو ٹھکانے لگ جائیں جب رب کی بارگاہ ہمیں حاضر ہوگا اللہ پوچھے گا یہ کہتا ہے کہ دنیا میں میرا حق غزب کہ ہاں حق غزب کیا تھا اور اس کا حق نہیں ملا تھا اس کا انسان نہیں رب تبار تعالیٰ اس سے کہے گا کہ اب کیا کرو گے معاف کر دو وہ بندہ کہے گا فروردگار میں اسے ہرگز معاف نہیں کر گا یہ بہت ہرگز اسے معاف نہیں کر گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بھائی اس کے سب ڈال دیں اور اس کی نیکی مجھے دیں میں یہ ہی چاہی معاملہ ہوگا اس کی ساری نیکیاں اس کو دے دی جائے گی اور اس کی برائیاں اس کو دے بھی جائیں گی ابھی تو وہ جنت میں جانا آتا ابھی وہ جہنم کے لائق ہو گیا اور یہ جنت کے لائق ہو گیا بتائی بتائی نماز وہاں عبادت کیا نیکی کیا لیکن ایک مٹھی ایک بالی ستھار ایک مٹہ کے لیے ساری عبادت چلی گئی نماز بھی چلے گئے روزے بھی چلے گئے زکاة بھی چلے گئے سارا سنسار چلا گیا ایک مٹھی کے لیے ایک بالی ستھار ایک آگ کے لیے مل گئے زکاة بھی مل گئے سب کچھ اسے مل گیا بلکہ صبر کرنے کے عباد اسے جنت مل گیا اور اس کا گزب کرنے کے عباد جہن جہن ہکوک عباد یہ ہے پیامت کے دن 99% لوگ حکوک عباد کے مسئلے میں پھر جائے جو اس وقت جو دنیا کی پوزیشن ہے اور ہمارے لوگوں کی جو پوزیشن ہے اس وقت پس بلکہ حکوک عباد کا جو معاملہ ہے بہت وسیع ہے صرف یہی معاملہ نہیں ہے دھرائلو معاملہ بھی حکوک عباد میں شامل ہے کیونکہ ایک باپ کا جو حق ہے بیٹے پر وہ بھی حکوک عباد میں ہے اور بیٹے کا حق ہے جو باپ کے اوپر اور ماں کے اوپر وہ بھی حق عباد ہے لیکن آج میں دیکھتا ہوں کہ باپ اپنے حق کو تو اپنے بیٹے کے معاملے میں تو عدہ لگ بھگ کر ہی دیتے ہے لیکن جب بیٹا جوان ہوتا ہے تو حقیقی طور پر والدین کے حقوب عدہ کر نہیں اگر یہی سلسلہ ہمارے خاندان میں ہماری قوم میں اگر جاری رہا تو ایک دن سب باپ بنتا ہے اور ایک دن سب بیٹا بنتا ہے یہ تو معاملہ سب کے سب ہے ہیگی نہیں سب کے سب کے باپ حتیٰ کی جب گھرے لوں معاملات کے اندر جب آپ آئیں گے تو بیٹی کا حق ہے ما کے اوپر ایک پتوہ کا حق ہے سب تو یہ یہ بھی معاملہ قیامت کے دن یہ بھی معاملہ ہوگا رب کی بارگاہ میں ایک بہو بھی اپنے سب کے معاملے میں کھڑی ہو جائے گی اور ایک سب بھی اپنے بہو کے ساتھ بھی جو کہے گی ہمارے ساتھ جو بیٹی کی طرح اس پتوہ کو سلوک کرنا تھا نہیں کیا سب کے سب حق ہے گویا کہ ایمان لانا تو آسان ہے لیکن مرتے دن تک اس ایمان پر چلنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ ہم نے سمجھ رکھا ہے مذہب تو کوئی پریشہ بھی ایک دن تو ہر آدمی باپ بنتا ہے اور ایک دن ہر آدمی بیٹا بنتا ہے ایک دن وہی کبھی بہو بنتی ہے کبھی وہی سازگان اور کیا معاملہ یہی ہے تو اگر ہر آدمی اپنے اپنے وصول کے مطابق اور شریعت کے مطابق اگر چلنا شروع کرے تو نہ کسی گھر میں خلف اشار ہوگا کچھ نہیں ہوگا تو آج تو ہم نے طریق مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے وزہ بربادی اور اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بھی اقتدار ہمیں کر رہی ہیں شہنشاہ بطاق کی رضا گوئی وہ آپ نے ہو گئے تو رحمت پر وردی کر دی ایک درس سفیعنا ومولانا محمد بارک وسلم صلو علی صلو وسلام علی یا رسول اللہ صلو اللہ علی وآلہ سنیئے اور جتنی باتیں میں نے کی ہے آپ کے سامنے یہ سب ایمان والوں ہی کے لئے ہے اس لئے اس دنیا میں ایمان کے نٹیڑے تو بہت ہیں سارے لوگ جانتے ہیں اور حدیث شریف یہ اللہ کے رسول صلو اللہ علی وآلہ ارشاد فرمایا ہے یہ حدیث ہے تفترق امتی علی سلاس وسبعین کل لهم فی النار اللہ ملت واحد آپ صلو اللہ علی وآلہ ارشاد فرماتی ہے کہ میری امت تحت تر فرق میں بٹی جائی 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 کتنا میں تحت بنی اسرائیل بہتر میں تھے آپ فرماتے ہیں تحت اور فرماتے ہیں کہ ایک ہی جنتی ہوگا باقی بہتر جہنمی ہوگی یہ آپ مسلم شریف میں بھی ملیں گے مقالی شریف میں بھی ملیں گے یہ جی اب اسی سے آپ بائس لکھتے ہیں آپ کچھ سلاح کلی کے لوگ یہ جو کہتے ہیں بڑا اخشوس ہوتا ہے کہ جتنے ہیں سب یہ نہیں اللہ کے رسول نے یہ نعیف فرمایا ہے یہ جو بہتر جو جہنمی ہوں گے آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا نماز نہیں پڑھے گا کلمہ نہیں پڑھے گا نہیں وہ کلمہ بھی پڑھیں گے نماز بھی روزہ بھی رکھیں گے زکاة بھی دن بھی حج ہی کریں گے سال امام ملاج مسلمانوں جیسے کریں گے لیکن اس کے باوجود بھی وہ جہنم میں جائیں گے سوائے اب یہ فیصلہ کیسے ہوگا اب یہ فیصلہ ہوگا کیسے وہ تحتر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ نے جو پشنگوئی دیے وہ لگ بھر پشنگوئی پوری ہوتی جارہی ہے اب کچھ ہی کم ہوگا لگ بھر انہیں ہی جا رہا ہے کچھ بانتی ہوگا اور سارے کے سارے ابھی بھی نکل ہی رہے ہیں میں نے یہ بھی سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے بتائیو بھر ابھی کچھ وہاں کے لوگ گئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملنے کی اور وہ آ کر کے وہ بھی تبلیق کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں ہے وہ لوگ ہمارے ہمارے وہ مل کر گئے آئے اب اس کو تاکہ کیے جا حدیث کے مطابق تو ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوانے میں بہت زمانہ آیا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں لائیں گے تشریف ضرور لیکن ابھی نہیں لائیں کیونکہ حدیث کے مطابق وہ بات پوری نہیں وہ قریب زمانے میں وہ تشریف لائیں گے حتی بہار شریعت میں حضور صدر علی رحمہ نے لکھا ہے اس بات کو کہ جب قیامت کے اسی سال جب باقی رہ جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ صلات و تشریف لائیں گے دمش جام بزر کے پوروی مینار سے آسمان سے صبح کے وقت ناصل ہوں گے صبح کی آزان ہو چکی ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ سلام اور عیم مہدی وہاں اکٹھے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ سلام عیم مہدی کو امامت کا حکم دیں گے نماز پڑھائیں گے اس وقت دنیا میں تجال آ چکا ہوں گا یہ علامت مدائی لیکن وہاں کہہ رہے ہیں سلام آ چکا آگوزان ترہ کی باتیں کرتے ہیں تو یہی سب ہیں جس کے بارے میں اللہ رسول نے فرمایا ہے کہ بہتر جہنم میں چلے جائیں گے وہ بھی نماز پڑھیں گے وہ بھی قرآن پڑھیں گے اب سن لیں ایمان لانے کے ایک ہی راستے لا الہ محمد رسول اللہ کی تزدیق اور بس مسلمان خیر آگئے لیکن ایمان نکلنے کے بہت سارے راستے ایمان لانے کے لئے پورے قرآن کو ماننا ضروری ہے لیکن ایمان سے خارج ہونے کے لئے ایک حرف کا انکار پورے قرآن کا انکار کرنا ضروری نہیں ہے صرف ایک حرف کا آپ نے انکار کر دیا تو ایمان سے خارج ہوئے صرف نماز کی توہین آپ نے کر دیا ایمان سے خارج ہوئے صرف نبی کی توہین آپ نے کر دیا ایمان سے خارج ضروری آکھ دین میں سے کسی ایک تابی انکار آپ نے کر دیا نماز سے خارج بھی ہو رہے کوئی قرآن کا انکار کر خارج ہو رہا ہے کوئی نبی کی نمومت کا انکار کر خارج ہو رہا ہے کوئی نبی کو اپنے جیسا بشر کہ کے خارج ہو رہا ہے کوئی خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے یہ بات کہ کر کہ ایمان سے خارج ہو رہا ہے کوئی کچھ بول کر ایمان سے خارج ہو رہا ہے اس لئے بہت سو سمجھ کر کے اس دنیا میں چلنے کی ضرورت ہے سارے لوگ ابھی کچھ نہیں آئے ہے اب آنے والے ہیں ایک سے ایک لوگ آپ کے سامنے آئیں گے اور سب قرآن کی ہی بات کریں گے سب حدیث کی بات کریں گے کوئی دوسری بات نہیں کریں گے سب تو قرآن و حدیث سے ہی بات کریں گے لیکن قرآن خود کہتا ہے کہ لوگ قرآن سے ہی ہدایت گیاستہ ہوں گے اور قرآن سے ہی گھرا ہوں تو وہ ایسے ہی لوگ ہیں جو قرآن تو لائیں گے لیکن قرآن سے ہی وہ گھرا لہٰذا اس زمانے میں ان سب چیزوں سے بچ رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ مذرگان دین ایک مثال دیتے ہیں وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے بندو فرض کر لو کہ دنیا ایک بہت بڑا اندھیرہ میدان ہے وہ کہتے ہے فرض کر ہے کہیں کواں ہے کہیں ساپ ہے کہیں کچھ ہے کہیں کچھ اس میں ایک انسان ایک لالٹین کے سہارے ہو جا رہا ہے لیکن روشنی سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر رہا ہے اچکہ کی طرح جا رہا ہے تو اس کو اپنے گھر پہنچنے میں بہت دشواری ہے بہت دکت سے وہ گھر پہنچنے اچکہ ہے کہیں بھی گر سکتا ہے ایک وہ انسان ہے کہ جس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہے وہ اندیرے میں جا رہا ہے اس کو اپنے بھر پہنچنے نہیں سکتا کہیں نہ کہیں وہ دھو نہیں جا رہی ہے ایک وہ انسان ہے کہ جس کے پاس روشنی ہے اس روشنی سے وہ خائدہ حاصل کرتا ہے وہ بچ بچ کر چھلتا ہے جہاں کھائی ہے وہاں جاتا نہیں جہاں سام خوضر بچ ہے وہاں جاتا نہیں بچ 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 چھلتا ہے وہ یقینا وہ اپنے گھر آرام سے پہنچے دیر سے ہی پہنچے گا آرام سام تو اب سنی ایک وہ انسان جس کے پاس روشنی نہیں ہے یوں ہی جا رہا ہے اس سے مراد پپار ہے ایک وہ انسان جس کے پاس روشنی ہے لیکن اچھپکا کی طرح ہے روشنی سے پائدہ نہیں لے رہا ہے اس سے مراد عام مسلمان ہے ایک وہ انسان ہے جس کے پاس روشنی تو ہے لیکن فائدہ حاصل کر رہا ہے جس سے مراد اولیاء اللہ ہیں اس لیے کہ آج ہمارے پاس قرآن تو موجود ہے ہماری ہدایت رہنمائی کے لیے اس دنیا میں چلنے کے لیے لیکن ہم ہیں جو قرآن سے فائدہ حاصل نہیں کر پاتے ہیں ہم اچکوں کی طرح ہم دنیا میں زندگی گزارتے اور ایک ولی اللہ ہے اس کے پاس بھی روشنی ہے لیکن اس روشنی سے اس قرآن سے اس حدیث سے وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں کہ جہاں شراب ہیں قدم نہیں بڑھاتے جہاں ناچ گانے اور تماشے ہیں وہاں بچ بچا محمد رسول اللہ کی پڑھنے والے ہیں وہ بھی ایک اللہ اور محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ لیکن لوگ ہمیں یاد کیوں نہیں کرتے لوگ انہیں یاد کیوں کر رہے ہیں اس لیے انہیں یاد کرتے ہیں کہ وہ روشنی کے سہارے پھوک پھوک کر کے چلا کرتے اور ہم ہیں جو پھوک کر کے نہیں چلتے ہیں جہاں دیکھتے ہیں شراب وہ وہ بھی خود جاتے ہیں جہاں دیکھتے ہیں آیاشی کا ڈا ہم وہ بھی ممار لیتے ہیں کبھی ناجائی جگہوں پر بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں حرام بھی کھا لیتے ہیں حلال بھی کھا لیتے ہیں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں جھوٹ بھی بول دیتے ہیں گلت گواہی بھی پیش کرتے ہیں یہ ہے ہم اس روشمی سے فائدہ حاصل لیتے ہیں یہ عام مسلمان جس کو اپنے گھر جنب میں پہنچنے میں بڑی دشواری ہوا بہت بہت دکتے ہوگی بہت پر اشار ہو اس لئے میں آپ سے یہ گزارش کریں گا کہ اللہ تعالیٰ نے روشمی ہمیں قرآن اور حدیث لے دیا حدیث کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولا کرتے تھے اللہ کے حب سے بولا کرتے تھے یہ دونوں کتابیں ہمارے لیے رہنمائی ہیں دنیا میں ہماری رہنمائی کرتی ہے مسلمان کے لیے یہی لازم ہے کہ اسی دونوں کتابوں کے سہارے اس دنیا میں قدم پھوک پھوک کر کے چلے اور رہنے کی کوشش کریں اسی میں بھلائی ہے اور اسی میں نجات لیکن آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ قرآن شریف سمجھنا تو دور کی بات ہے اس پر چلنا تو دور کی بات ہے اس کی تلاوت بھی نہیں کرتے آج ہمارے گھروں میں کتاب قرآن شریف آپ دیکھئے گھروں میں اس کے جزدان گندے ہو گئے ہیں لیکن صاف کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے کبھی کھول کر پڑھ نے کی توفیق سے یقینا جب قبر میں رکھ دیے جاؤ گے تو افسوس ہو گا اس لئے اللہ نے محلت عطا کیا ہے اس کتاب کی تلاوت کر لو اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی کوشش کرو یقینا اہل ناجی جو فرقہ ہے اہل سلط والجماعت ہے اس کی تمام قریہ ایک گزنگان دین سے لے کر نبی کریم صل اللہ و 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 اللہ دمار و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پاک پر مردگار عالم ہم سمہوں کے ایمان کی سلامتی عطا فرما دیں اور اس مجلس کے تحر ہم سمہوں کی مجلس فرما دیں اللہ درو دوانا الحمدللہ رب العالمين ای کریم صلات و سلام